خیر نہ چاہے تو سارا زمانہ بھی لگ جائے تو خیر نصیب نہیں ہوتی اس لئے یہ بات ذہن میں رکھیں اچھی طرح اس کو ملہوز رکھیں البتہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے برے آمال ہمارے گناہوں کا سبب ہے اشارت فرمایا ما اصابق من حسنت فمن اللہ جو تمہیں اچھائی پہنچتی ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہوتی ہے تمہارے رب کا کرم ہوتا ہے کہ تمہیں اچھائی نصیب ہوتی ہے یار کہاں کہاں سے چل کے آئے ہو آپ کے قریب بھی مسجدیں تھیں کسی بستی سے کوئی کسی بستی سے خود آئے ہو تم کبھی نہ آتے اگر میرا رب نہ چاہتا میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے وہ چاہتا ہے تو اسباب پیدا ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتا تو اسباب بھی پیدا نہیں ہوتے اس نے نہ چاہا آپ گھر سے نکلے سڑک پہ آگے کھڑے ہوگے گاڑی نہیں ملی کیا کر لیں گے آپ آپ سپیشل گھاڑی لے لی آگے ٹریفک جامتی کیا کر لیں گے وہاں کھڑے کھڑے جمعہ گزر گیا وہ نہ چاہے تو تم نہیں آ سکتے اس نے چاہا تم گھر سوئے تھے دوست نے فون کیا جلدی باہر آؤ خیر اب بزاؤ آپ باہر نکلے وہ گھاڑی لیے کھڑا تھا چلو مرکز مصطفیٰ میں چلیں اس نے چاہ لیا تو آپ کے لیے آسانی ہو گئی نہ چاہا تو آپ کے لیے مشکل ہی مشکل ہے تو میں اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہوں آپ اگر کوئی خیر کا کام بجا لاتے ہیں تو مت سمجھئے یہ ہم نے کیا یہ میرے اللہ نے توفیق دی تو کہا وَمَا أَسَابَكُمْ مِن مُسِیبَة اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اللہ اکبر فَبِمَا قَسَبَتَيْدِكُمْ یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے اور آگے فرمائے مَا أَسَابَكُمْ مِن حَسَنَة کوئی برائی پہنچے فَبِمِن نَفْسِق یہ تمہاری اپنی جانب سے تمہاری کوتاہی کی سزا ہے جو تمہیں دی گئے حالانکہ اللہ نے بہت کچھ معاف کر دیا تمہاری ساری کوتاہیاں تمہارے آگے آ جاتی ہیں اللہ معاف نہ کرتا تو پھر تمہارے لئے زندگی دوبر ہو جاتی جینا مشکل ہو جاتا لیکن اس نے بہت کچھ معاف کر دیا اور چند چیزوں کی تمہیں سزا دی اور تم جو ہے وہ شکوے کی زبان کھول دی کبھی کہا مالک نے ہمارے اوپر مسئیبت ڈال دی میاں تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے کبھی تم نے کسی کو منحوسہ قرار دے دیا کبھی علو پہ الزام لگا دیا کبھی تم نے سفر کے مہینے کو کسی دن کو قرار دے دیا کبھی تم نے جو ہے وہ بلی کو قرار دے دیا کبھی کسی کتے کو قرار دے دیا نہ بلی نہ کتہ نہ علو نہ منحوسہ نہ منحوس یہ ساری بدہ مالیوں کی سزا تھی یہ نیتوں کا کھوٹ تھا جو سامنے آیا یہ بے حکمتی تھی یہ بے تدبیری تھی جو سامنے آئی اس لیے اللہ پر توقل اور اللہ پر بروسہ رکھو اللہ پر بروسہ کرنے والوں کو کیا عجر ملتا ہے سنیے اللہ کے محبوب نے اشارت فرمایا ستر ہزار لوگ میری امت سے ایسے ہیں جو بغیر حساب سے جنت میں جائیں گے میری امت میں ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے گا صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں تو آقا کریم نے شرف میں کانو لا یکتوون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے مقصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں داغ لگا لیتے ہیں جسم کو داغ لیتے ہیں کہا ایسا نہیں کرتے جسم کو داغ نہیں لگاتے اشرف المخلوقات ہے اللہ نے سونی صورت میں پیدا کی حضرت انسان کو لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَانِ تَقْوِينَ اللہ اکبر اللہ نے حضرت انسان کو سونی صورت میں پیدا کیا ہے تو اس صورت کو کوئی بگاڑے نا کوئی داغ لگا کے کوئی زخم لگا کے کوئی جلا کے کسی جگہ پہ بدن کو داغ لگا کے نشانی لگتے ہیں یہ فلان بزرگ کی نشانی ہے یہ فلان شہید کی نشانی ہے اللہ نے جب تمہیں سالم العذا پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی لگا اس نے ساری نشانیاں لگائی ہیں اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے چھے عرب انسانوں کو لے آو اور نشانے انگوٹھا لے آو کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا یہ نشانی بھی تمہارے رب نے لگائی ہے جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی تمہیں منفرد بنایا اس میں پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو سب کی دو آنکھیں سب کا ناک سب کے ہون سب کا رنگ ملتا جلتا لیکن سب کی شکلیں الگ ہیں یہ زید ہے یہ بکر ہے یہ عمر ہے یہ آس ہے یہ فلا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے جو نشانیاں لگائی ہیں وہ کافی ہیں اپنے طور پہ اپنے بدن کو داغنا زخم لگانا یا جلانا کسی جگہ سے تو فرمایا کہ ایک تو ان کے اندر خوبی یہ ہے وہ ستر ہزار لوگ جو بغیر حساب سے جنت میں جائیں گے وہ ہیں جو اپنے بدن پر داغ نہیں لگواتے ہیں دوسرے وہ وَلَا يَسْتَرْكُون اور وہ رکیہ نہیں کرتے یہ چھو منتر جادو ٹونا ہر وقت آملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں سویر سے لے کر شام تک کسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی انتوہ و مات سے نکلیں نہیں پاتے اللہ نے تمہیں پیسے دیئے ہیں نئی گاڑی تم نے خریدی ہے چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھی آگے تمہیں اگر جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے ہوتے لٹکے ہوئے ہوں عجیب تم نے فلسفہ تراشا کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھی نیچے اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی تو یہ ست کچھ پٹیاں باننا وہ یہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ہمارے گھر کے اندر کوئی مسئیبت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے یہ ہنڈیا بچا لے گی اور میاں ہنڈیا گیا بچائے گی تجھے اللہ کے کہر سے کچھ نہیں بچا سکتا جب تمہارے اوپر کوئی مسئیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالی کی تسبیق کرو اللہ کی تحلیل کرو میرے محضور پہ درود پڑو پھر دیکھنا کہ مسئیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں تو یہ خامخوا کے رکھیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں یہ بھی کہتو کام یہی ہے ان کا کام چلتا ہے لوگ زوف العتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور وہ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر زوف العتقادی پھیل جائے اور جس قدر زوف العتقادی پھیلے گی ان کا کاروبار زیادہ چمکے گا جب مارکیٹ میں مندہ ہوتا ہے تو اس وقت ان لوگوں کے ڈیروں پہ رش بڑھ جاتا ہے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے یہ اس کا کیا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے ٹیہ کر رکھی ہوتی ہے فوراں ذین وہاں جا کے لکھ ہو جاتا ہے اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا یا دوستوں میں تو فوراں ذہن جا ہے ادھر منتقل ہو گیا اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے عامل نے بتا دیا ہے اس نے کہا ہے کہ ہاں تو ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی کچھ باتیں یاد آنے لگیں اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ